السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو اور اللہ آپ سبوں کی مغفرت فرمائیں میں شاہ وزیر پھر سے خوش آمدید کرتا ہوں آپ سبھی کا The Message of Allah کے سٹوڈیو میں اور آج کا جو ٹوپک ہے آپ نے دیکھی لیا ہے الیکشن سے ریلیٹر ہے دیلی میں جو ہوئے الیکشن اسے کے اوپر ہے بہت سارے لوگوں کو کمپلین ہوتا ہے میرے ویڈیوز دیوریشن میں کافی لمبے ہو جاتے ہیں اس لئے میں بالکل ٹوڈی پوائنٹ بات کرنے جا رہا ہوں جن باتوں پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا اس میں آپ کو آٹھ چیزیں دیکھ رہے ہوں گی لیکن ایکچولی میں ان میں سے میں صرف اور صرف چھے چیزوں پر ہی بات کرنے والا ہوں کیونکہ ان میں سے دو تین چیزیں دو یا تین چیزیں ایسی ہیں جس پر جسے میں نے اپنے آسانی کے لیے اس کو لکھ رکھا ہے تاکہ مجھے کب کیا کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کانگریلیشن جو مبارک بات ہو اہم آدمی پارٹی کو جو بہت ہی زیادہ ووٹ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ 62 سیٹھیں کم نہیں ہوتی ہیں ستر میں سے بہت اچھی بات ہے یہ لیکن ایک بات کا بہت افسوس ہے اس بات کا کی کہ پچھلے بار انہوں نے 67 جیتے تھے اور اس بار جو ہے 62 یعنی پانچ کی کمی ہو گئی کہیں نے کہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ جو آٹھ سیٹھیں بی جے پی کو ملی ہے پچھلے بار تین سیٹھیں ملے تھی اور اس بار جو ہے انہیں آٹھ سیٹھیں مل گئیں یہ بہت افسوس کی بات ہے اور خاص کر ان لوگوں کو اوپر افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے بی جی پی کو ووٹ دیا ہے اگر اس بات کو تھوڑا سا سمجھے ہم کی مان لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے کہ کچھ لوگوں کو ان کا کام پسند نہیں ہے اچھے سے کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے وہ کانگریس کو ووٹ دے دیتے ہیں کم سے کم اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا جنہوں نے ڈیوائیڈنڈ ڈرول کا کام کیا ہے جنہوں نے لوگ کو بٹوارہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے اور آئی ٹھنک ویسے لوگ جنہوں نے ایسا کام کیا ہے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اصل میں دیش درو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے دوسروں پہ تحمد لگاتے ہیں اصل میں دیش درو ایسے لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے تو بہت بہت مبارک ہو عام آدمی پارٹی کو لیکن اس سے بھی زیادہ ووٹ مل سکتی تھی اگلا پوائنٹ ہے ایوی ایم منپلیشن کا ایوی ایم منپلیشن اگر نہیں ہوا ہوتا ایوی ایم کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ عام آدمی کے پارٹی کے کچھ ہے نیتاؤں نے بھی ایک نیتاؤں نے کمپلین بھی کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جو ہے الیکشن کے بعد جو ہے وہ سبمیٹ ہو جانے چاہیے تھے ایوی ماشین لیکن کچھ کرمچاریوں کے پاس تھے تو اس میں منپلیشن کی بات آ سکتی ہے تو ہوا بھی ہوگا میں بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بی جے پی کے سرکار کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں بی جے پی گورنمنٹ کو تو تیسری بات یہاں پہ آتی ہے کریکٹ وے آف الیکشن صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے الیکشن کے کیا ایوی ایم سکچم ہے الیکشن کے لیے کیا جو ہم لوگ ہم لوگ نے جو ریزلٹ دیکھا ہے کیا وہ بلکل صحیح ریزلٹ تھا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بلکل صحیح ریزلٹ تھا کیونکہ جس طرح کی حالت بی جے پی نے کر رکھے کوئی بھی اقل مند اور پڑھا لکھا انسان اس بی جے پی کو ایسے گورنمنٹ کو کبھی ووٹ نہیں دے گا منپلیشن کیا دا سکتا ہے ٹیکنالوجی کافی کافی حد تک بڑھ چکی ہے جو بھی مشینیں بنی ہیں اس مشین کا پھر طور بھی بنا ہے جس طرح سب موبائل فون یوز کرتے ہیں اس کا لوگ اگر لگ جاتا نہیں جو موبائل فون بناتی ہے عام لوگوں کے لئے مطلب عام لوگوں کے لئے تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی جو ایپل ہے اس کا لاغ توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لگ بھگ impossible کے قریب لیکن پھر بھی لوگ اس کو منپلیٹ کرتے ہیں تو ایوی مشین دیکھا جائے تو اسے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے اور جہاں تک بات رہے ایوی ایم مشین کی تو اسے پہلے بھی کمپلین آ چکے ہیں ایوی ایوی ایم مشین کے بارے میں اور یہ کمپلین کسی اور نے نہیں بی جے پی نے ہی سب سے پہلی بار کیا تھا آپ انٹرنیٹ میں سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا ایوی ایم یعنی الیکٹرونک ووڈنگ مشین اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دنیا کی جو سب سے وکçت دیشیں ہیں جیسے یونیٹیز اسٹیٹ اور بھی دوسرے کنٹریز میں پہلے یونیٹیز اسٹیٹ کے بارے میں بات کروں کیونکہ سب سے زیادہ ڈیولپ اسی کنٹری کو مانا جاتا ہے لیکن وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ وہاں کی سٹم کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں اگر میں اس چیز کے اوپر جاؤں گا تو پھر یہ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا اور آپ کو ہی تکلیف ہوگی تو کریکٹ وی ایلکشن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ ای ویم بلکل بھی کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہ ایسا کام بلکل بھی نہیں کرتی ہیں ای ویم مشین کے استعمال نہیں کرتی ہیں وہ دوسرا طریقہ بناتی ہیں یہاں پہ بات آتی ہے اب یہ کیا صحیح طریقہ ہوگا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط طریقہ ہے یا دوسرے کنٹریز کوئی دوسرا طریقہ اپنا رہے تو مجھے اس چیز کو اکسپلین کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں اور آپ میرا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوپر میں آئیکارڈ ایک سلائیڈ ہوگا می بھی یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا الیکشن کے بارے میں الیکشن کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے میں تھوڑا سا اس کو اکسپلین کر دیتا ہوں سمپل میں کچھ اس طرح سے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ای وی ایم کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے اور ای وی ایم سے پہلے ای وی ایم سے پہلے کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں دیکھئے سنٹرل گورنمنٹ بھی ہے تو کچھ بھی ہے تو وہ بی جے پی کے ہیں جو کرمچاری جو پولیس جو آتی ہے سب اسی گھنڈر میں آتی ٹھیک اس کے بعد اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ آہ ووٹرز کو لوگ خرید لیتے ہیں جو بھی ہے اب خرید لیا تو پھر تو وہاں پہ کوئی کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے ٹھیک لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے جو ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں ووٹ دینے ان کے جگہ پہ کوئی دوسرے لوگ بھی ووٹ دینے چلے جاتا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے دلی جیسے شہر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اور دوسرے شہروں میں دوسرے راجیوں میں بھی ہوتا ہے بیہار میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے دربنگا میں اور باقی کی بات آپ لوگ جانتے ہیں آپ جہاں بھی رہتے ہیں اور یہ possible کیسے ہیں possible ہے بالکل جس بوٹ پہ جو پولیس والے ہیں جو بھی کرمچاری ہیں جو بھی وہاں پہ دیکھ ریک کرنے والے لوگ ہیں پیسے سے کسی کو بھی خرید جا سکتا ہے اور یہاں پر بی جے پی گورنمنٹ تو آپ جانتے ہیں وہ ہر کسی کو جو ہے اپنے حساب سے چلانے کے اور پیسے سے خریدنے کے کوشش کرتی ہے اور اس کے بارے میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مطلب اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں اندرونی جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں بات ہے اگر اب میرا میری کیا رہا ہے اس بارے میں اور آپ سوچ کر کے بتائیے کمنٹ میں ضرور بتائیے یہ صحیح طریقہ ہوگا کی نہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھارہ سال کے اوپر کا ہے اور وہ ووٹ دینے جا رہا ہے اور ہمارے پیارے پیارے موڈی جی نے جو یہ آدھار کارڈ بنوایا ہے فنگر پرنٹ والا تو کیوں نہیں ہم اسی کو اپلائے کر دیتے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا آدھار کارڈ لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں وہاں پہ فنگر پرنٹ سکینرک ہونا چاہیے جیسے وہ اپنا فنگر پرنٹ ڈالیں گے اور ووٹ دینے کا اپشن آئے گا اور جس کو بٹن دبائیں گے اسی کو ووٹ جائے گا تو یہاں پہ ایک بہت اور بھی آتی ہے کہ کیا اس میں کچھ گربری ہو سکتی اس میں بلکل بھی نہیں ہو سکتی ہے دیکھا جائے تو ہر انسان کا فنگر پرنٹ بلکل الگ ہوتا ہے اور جیسا کہ اگر قرآن کے آیت بھی اگر ہم پڑھتے ہیں لوگ فنگر پرنٹ کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس بار میں ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پور پور کو بلکل صحیح صحیح ڈھنگ سے بنایا ہے ہر انسان کا فنگر پرنٹ بلکل الگ ہوتا ہے تو وہاں پہ منپلیشن کا چانسز بہت کم ہے جس طرح سے جب سے آدھار کارٹ کے ذریعے مطلب فنگر پرنٹ کے ذریعے نئے کارٹ سم کارٹ لینا شروع کی گئے تو اس سے جو ہے فیک سم کارٹ کے جو پرسنٹیج وہ بہت کم ہو گئے ہیں جس شخص کو سم کارٹ لینا ہے اس کو جانا پڑے گا جس کے نام سے ہے اور اپنا فنگر پرنٹ دینا پڑے گا پھر ریٹین آئی سکین تو یہ چیز وہاں پہ کیوں اپلائے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اس میں ریٹین آئی سکین میں بہت ٹائم لگیا مگر فنگر پرنٹ سکین میں زیادہ ٹائم نہیں لگیا اور ریٹین آئی سکین میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے تو اگر مان چلتے ہیں فنگر پرنٹ اس کے بعد ہم ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کی جو انسان فنگر پر جو انسان جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کیمرہ لگا ہونا چاہیے جس کا لائیو سٹریمی ہونا چاہیے ٹی وی پر جو ساری دنیا دیکھیں جس کو نہ ساری دنیا تو کم سے کم نیشن میں تو چلے ہمارے انڈیا میں تو چلے کم سے کم اس کو چلایا جانا چاہیے تاکہ لائیو لوگ دیکھ سکیں کون سا انسان کس کو ووٹ دے رہا ہے ایکشلی میں اور ساتھی ساتھ وہاں پر وہ بول بھی سکتا ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا اور کیمرے لگے ہوں گے لائیو سٹریمی ہو رہا ہوگا اس کا تو اس سے ہنڈر پرسن شور ہو جائے گا کہ جو ووٹ ہے وہ ڈائریکلی کوئی بھی انسان کاؤنٹ کر سکتا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر کے دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے کوئی بھی کاؤنٹ کر کے وہاں پر بتا سکتا ہے کہ کس کو کتنے ووٹ گئے ہیں حالانکہ تھوڑا مشکل ہوئے لے کے اس کا بعد میں جا کر کہ کوئی کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا ہے منپلیشن کا یا کچھ بھی وہاں سے لائیو سٹریمی کی جائیں گے اور یہ جو لائیو سٹریمی کا کنٹرول ہوگا یا فنگرپنٹ کا جو کنٹرولنگ ہوگا وہاں پہ ووٹ کا وہ کسی حالے درجے کے جو جو افیسرز ہوں گے جیسے کہ میں کہہ سکتا ہوں اگر کہ اگر یہ کام را دیا جائیں کفی ایجنسی ہمارے انڈیا کی اگر اس کو دے دیا جائے یا سی بی آئے کو دے دیا جائے یا آرمی والوں کو سوپ دیا جائے ایسے لوگوں کو جو جن جو بالکل ایماندار ہو جن کو سنٹر جن کو گورمنٹ نے خود چنا ہو جن کو سپریم کوٹ نے خود چنا ہو یا لوگ نے خود چلا ہو یا راشت پتی نے خود چن کر کے بھیجا ہو وہ ایسے لوگ کنٹرول کریں گے یا راشت پتی بھون سے ہی یہ سیدھا کنٹرول تو کسی اور کوئی دھر دھر ووٹ نہیں جائے گا کہیں پر ایوی ایم میں گربڑی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوگا وہ ڈائریکٹ اپلوڈ ہوتا رہے گا اس کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر اور لوگ لائیو دیکھ رہے ہوں گے کتنا ووٹ کس کو جا رہے ہیں اور دو دن تین دن چار دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سامنے میں ایک دن میں فیصلہ ہو سکتا ہے اگر یہ طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کو تب پہنچائیں تاکہ اس کے اوپر کمنٹ آئیں اور یہ ہمارے دیش کے تھوڑے تو جو آہ آلہ آدھیکاری ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچیں اس کے بعد اس میں چوتھی بات ہے منوج دیواری اور نرہوا کے بارے میں بات کرتا ہوں یہ ہمارے جو ہے رنکیا کے پاپا جو ہیں ان کا پتا نہیں دیماغ کیا بولوں میں مجھ سے بڑے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے بولنے میں کچھ رٹا لیکن بات سیدھی سیدھی یہ کہیں نہیں کہیں انہوں نے ایسے بھی بیہار کے لوگ کافی بدنام ہیں باہر میں اور انہوں نے جو ہے کافی جو ہے انہوں نے جو ہے اور بدنامی کر دی نرہوا نے بھی اور منوج دیواری نے بھی اب نرہوا کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہوگا میبھی کہ نرہوا نے پہا تھا الیکشن کے ایک الیکشن کے ٹائم میں کہ انہیں بھگوان بھی نہیں روک سکتا ہے یا جیتنے سے وہ بھی بی جے پی سے تھے اور کس طرح سے ہارے کو آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے اور منوش دیواری کل کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو ارتالی سٹ کم سے کم ملنے والی ہے اور آج بہت تیوڑ میں تھے وہ میں نے دیکھا وہ ویڈیو اور آج صبح وہ کہتے ہیں اب تو جو ہے وہ یہ ٹائم ہے مطلب شانتی رکھنے کا اب تو ریزلٹ آنا مطلب پلٹ گئے بالکلی دوسری بات کی بہت سارے لوگ جانتے پوچھتے بھی کہ آپ بھی جیتنے والی ہے مطلب آم آدمی پاٹی جیتنے والی ہیں پھر بھی یہ سب بولتے رہے منوش دیواری تو بی جے پی کے ہیں تو اب تو ان کو تو بولنا پڑے گا اور اس کے بھی دیلی کے ریپریزنٹیٹر آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی چہرہ کو سامنے نہیں لائے گیا کھل کر کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے منوش دیواری کو لائے گیا تھا یہ ویکی پیڈیا کی ریپورٹ ہے میں پڑھ کے دکھاؤں گا پڑھ کے بتاؤں گا اس کو سناؤں گا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائے کے ویڈیو کے بارے میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا اکثر لوگ کو یہ کمپلین ہوتا ہے کہ میری ویڈیوز لمپی ہوتی ہیں اس لیے میں پہلے ہی بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ویڈیو آلیڈی شوٹ کر کے رکھا ہے جو ڈاکٹر زاکر نائے کو کس طرح سے بی جے پی نے استعمال کرنے کے کوشش کی اور آپ کو اسے یہ بھی پتا چلے گا کہ انہیں فسایا گیا تھا تب ہی وہ اسے انہیں واپس لانے کی کوشش کی تاکہ آرٹیکل تیوری سیونٹی کو جب ریوک کریں گے وہ تو وہ مسلمانوں کو سمجھا سکیں تاکہ وہ ان کو سپورٹ کریں مسلمان ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو ذرا لمبا ہوگا اس لیے میں پہلے بتا دے رہا ہوں تیس منٹ کا ویڈیو آپ کے اپنے ساولت وقت کے حساب سے دیکھیں لیکن اگر پورا دیکھیں گے تو چونکہ انگلیش میں ہے ایکچولی اسے میں نے ویڈیو کے ساتھ چلا کر کے پھر اسے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے اس لیے کافی ٹائم لگا ہے ایکسپلین بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے اب آتی ہے باری اسٹارٹ سکرین ریکارڈر مطلب مجھے اب سکرین ریکارڈر آن کرنا بڑے گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا نتیجے رہے ہیں اور کہاں کہاں سے نتیجے ٹھیک ہے یہ سکرین ریکارڈر میں آن کر چکا ہوں اور میں پوسیدھے لیے چلتا ہوں ویکیپیڈیا کے پیج پہ ویکیپیڈیا کے پیج پہ نیو دلی سے ریلیٹڈ جو ریپورٹ آئی ہے وہ میں پڑکے آپ لوگ کو سناتا ہوں سب سے پہلی بات یہ یہ کہتا ہے کہاں ویکیپیڈیا کہنا ہے کہ سکسی ٹو پائنٹ فائن نائن پرسنٹ ووٹ ہوئے ہیں سکسی ٹو پائنٹ فائن نائن پرسنٹ جو کہ کم ہے پہلے کے بنیسپت فائیب فور پائنٹ ایٹ پرسنٹ کم ہے جو کہ الیکشن ہوا تھا آہ پہلے جو ہوا تھا 2015 میں لیکن 2019 میں جو جنرل الیکشن ہوئے دلی میں اس کے حساب سے دو پرسنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہاں ایک اور بات ہے یہاں پہ کہ جو اب جو ہے کیجریوال نے جو مطلب آپ نے آمادی پارٹی نے سکسی ٹو سیچ پہ جیت حاصل کر لی ہے لیکن کیا یہ ابھی کہ ابھی سکسی ٹو پہ یہ ہو جائیں گے کیا ان کا باقی جو سکسی سیون بے چلالا تھا وہ ختم ہو گئے نہیں یہ بائیس فیبروڑی 2020 کو یا ختم ہونے والا ان کا پچھلا والا جو پانچ سال والا ہوتا ہے پھر جا کر کے نیا سیشن سٹارٹ ہوگا اب یہاں پہ بات آتی ہے ہم آدمی پارٹی کی تو یہاں پہ کچھ ڈیٹا ہے یہاں پہ دی ہوئے جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گو آپ لوگ کے ساتھ دیکھیں ستر سیتوں میں سے ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کی سکسی ٹو سیٹس ملے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹرن آؤٹ مطلب کہ جتنے لوگوں نے ووٹ کیا ہے مطلب اگر ہم لیڈر کے بارے ہم بات کریں تو ریون کے جریوالا ہے اچھی طرح ہم جانتے ہیں اور دلی کے آپ سے لیکن یہ جو کمل چھاپ مطلب کہ بیجے پی جو ہے اسے منوج تیواری تھے اور کانگریس سے صبح چوپ راتے ٹھیک ہے تو منوج تیواری تھے مین فیس تھے لیکن بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب تک بیجے پی نے کوئی مین فیس نہیں لائے واقعی میں انہوں نے نہیں لائے ڈر کے مارے لیکن مین کمانڈ تھی منوج تیواری کے ہاتھ میں اب آگے بعد آتی ہے یہاں پہ لاسٹ سیلیکشن میں ان لوگوں نے جیتا تھا ایڈن ویلن کے جریوال کے پارٹی نے سکسٹی سیون اور جو کہ ابھی جو ہے سکسٹی ٹو پچھلے بار بیجے پی نے جیتا تھا تین اور ابھی آٹھ تو میں اسی بات پہ تھوڑا سا مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ یہ کیسے لوگ جاہل لوگ ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ پھوٹ ڈال رہے ہیں پھر جا کر کے ایسے شخص ایسے لوگوں کو ایسے پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے چینج کتنا آیا اس میں پانچ پانچ سیٹ اس کے نیچے ہوئی تو پانچ سیٹ بیجے پی کی بڑھ گئی اب دیکھیں یہاں پر پاپولر ووٹ کیا جو یہ ٹرم ہے یہاں پہ آپ بالکل بھی نہ جائیے کیونکہ پاپولر ووٹ جو ہے پاپولر ووٹ یہ باری بات جو ہوتی ہے یہ ایکچھلی عام طور پر یو نیٹی سٹیٹ میں ایک آنٹ ہوتا ہے جب پریسیڈنٹ کا چناغ ہوتا ہے میں اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہ کرتے ہوئے کیونکہ لمبا ویڈیو ہو جائے گا پھر اگر میں ایسے کھولوں گا آپ پاپولر ووٹ بس انٹرنیٹ پر سچ کریں آپ کو وہاں پر مل جائے گا تھوڑی در کا کام ہے میں بھی شاید ایسا کرنا پاسیبل ہو اگر میرے لئے تو میں کری دیتا ہوں میں بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی پہلے تو sorry for inconvenience دیکھیں پاپولر ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا دیتا ہوں in united states presidential election the popular vote is the total number of percentage of votes cast for a candidate by voters in the 50 states and Washington to get the most votes nationwide is said to the have won the popular vote united states presidential election में the popular vote total number of percentage of votes کا جو کہ 50 states and Washington سب کو ملا کر کے count کیا ہیتا ہے اور جو candidate سب سے زیادہ vote جیتا ہے اس کو کیا ہیتا ہے کیا ہے popular vote تو اس بار میں زیادہ confusion نہیں ہونا ہے اس لیے آپ کو یہاں نمبر صورت سے دیکھ رہے ہوں گے الگ طریق سے بتانی شاید میں غلط پیچ پر چلا گیا ہاں یہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے کیا یہاں دیکھ رہے تھے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ایک ریشو دیا گیا تھا سوری یہاں دیکھتے ہیں کافی انفرمیشن اس پر دیا گیا تھے میں تھوڑا سارنجھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں چھے سے سمجھا سکوں اور ایکسپلین کر سکوں یہاں پہ کچھ چیزیں یہاں پالنگ ایجنسی اور الگ الگ ٹائم سے جن لوگوں نے اندازہ لگایا تھا جیسے کہ ہے اے نیز وٹین نیوز 24 نا لگایا تھا 40 سے 13 پن آپ کا مطلب آمانی پاٹی کا اور 22 پنگ 15 سے 20 پانچ جنواری کو کیا تھا چھے جن اور پانچ جنواری کو ہی ٹی بی نائن ھوارتہ ورشن ہے وہ اسے نونوے بھی لگایا تھا 48 سے 60 6 جنواری کو ایوی پی نیوز سی ووٹر 59 انہیں اندازہ لگایا تھا اس کے بعد آئین ای ایو ای 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 سی ووٹر اسے نکی پٹی ترے سے 64 پھر جا کے 25 جنوری کو نیوز ایک 53 سے 56 تین فروری کو ٹائمز ناؤنے 54 سے 60 اور 4 فروری کو گرف گرف فائن گرف نائل 56 لگایا تھا نا اندازہ انہوں نے اور 5 فبریری کو ابی پی نیوز سی بوٹر نے 42 سے 56 ان کا بدلا ہے ابی پی نیوز ہے تا اندازہ پھر اے بی فورٹی ٹو سے 56 لگایا اپنے آگرہ کے حساب سنوں نے اندازہ لگایا ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ پالنگ ایجنسیز ہیں اب دیکھئے ایک ہوتا ہے ایک سیٹ پال اب یہ جہاں پاتے کس کو ہے اکورڈنگ ڈو ویکیپیڈیا دا فرین سائیکلو پیڈیا یہ وہ کاؤنٹنگ ہے جب انسان کوئی ووٹ دے کر انگلہ ہو پالنگ بوت سے اور اس سے ڈریکٹلی پوچھا گیا ہو کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا اب وہاں پر لوگ سچ بھی بول سکتے ہیں جو بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ اس کا آگرہ ہے ایک پالنگ پالنگ ایجنسیز جو ہے ان لوگ کا جن کی بات انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 55 ملیں گے انڈیا ٹو ڈے ایکسس مائن انڈیا انہوں نے کہا تھا 59 سے 68 ٹائمز ناو نے 47 کہا تھا نیوز ایکس نیٹا نے 55 انڈیا نیوز نیشن 55 سپک میڈیا نے 43 سے 45 55 ابھی نیوز سی بوٹر نے 55 سے 60 51 سے 65 ہماری یو جنہ نے کہا تھا کی 55 سے 60 ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور اور بھی چیزیں یہاں پہ ہیں جس میں ایکسپلانیشن اور بھی کیا جا سکتا ہے کچھ چیزیں شاہد چھوٹے ہیں ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرسنٹیج دیکھا ہے جارہاں گرین کلڑ کا یہاں پہ آدمی پارٹی کی ہے اس میں 53.57% بجی پی 38.51% آئی این سی مطلب انڈیا نیشنال کاؤنگریس 4.26% جنتا دل یعنیٹی 0.91% بی ایس پی بسپا ہوگا جو بھی ہے 0.71% لوگ جن سیکریٹی پارٹی 0.35% نوٹا ہینی نان اپ داؤب 0.46% ان آؤدر 1.2 3% ہالاکہ آپ نے دیکھا آپ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی جگ سکتے ہیں ہم آدمی پارٹی کا کہ یہاں پہ لکھا ہے ایک پورشن پہ کہ 53 پوائنٹ گرین کررز آپ کو میں بھی دکھ رہا ہوگا کہ 53.57 پرسنٹ جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر میں اگر یہاں دیکھیں گے اس والے پورشن پہ اگر دیکھیں گے تو 88.57 پرسنٹ ملا ہے ہم آدمی پارٹی کو جس میں پانچ سیٹے کم ہے ستر سیٹوں میں سب آسٹھ جیتا اور گیارہ پرسنٹ ملا ہے صرف اور صرف گیارہ پرسنٹ بی جیپی کو جس میں مطلب انہوں نے پانچ پر پانچ سیٹوں سے بڑھوڑتی رہی کی جیتا ہے آٹھ سیٹ ٹھیک ہے کنٹسٹڈ کنٹسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کتنے سیٹوں پہ لڑا تو انہوں نے سکسٹی سیٹوں پہ لڑا ہے شاید بہت سارا لوگ تو کہہ رہا تھے کہ جو بہت سارا انفرمیشن ملتے ہیں تو یہاں پہ جو کنٹسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کن ستنے سیٹوں پہ لڑا تو ویکی پیڈیا کے حساب سے سکسٹی سیون سیٹ پہ انہوں نے اپنا لڑنے کوشش کی مطلب الیکشن کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اچھی طرح سے کہ کس کا نتیجہ کیا آیا ہے ایک چیز اور بھی ہے یہاں پہ کہ آخر عام آدمی پارٹی کہاں کہاں سے ہاری ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے فیوچر میں تو یہ ویڈیو آپ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اگر تو پہنچا دے کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے غلطی کہ حالانکہ وہ لوگ خود ہی اس چیز کو دیکھ رہیں گے ایک جگہ ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں باہنگی سب جگہ وہ جیت سے رہے ہیں روہینی اور وہاں بارہ ہزار سی سو اٹھالیس وٹ سے وہ ہارے ہیں اس کے بعد آتی ہے باری سیدھا جاتے ہیں ہم نیچے تو ایک جگہ ہے بدرپور وہاں تین ہزار سات سو انیس سے ہارا ہے اور یہاں پہ ہے رام ویڈ سنگھ بیدھوری اوپر میں تھے ہمارے آہ ویجیندر کمار اب اب باری آتی ہے لکشمی نگر کی اب ہے ورما تھے وہاں سے آٹھ سو سی وٹ سے وہ ہار گئے اس کے بعد وشواس نگر میں ایک سولہ ہزار سار سنتاون سے اوپر کا شرمہ یہ وہاں سے ہار چکے ہیں اور اس کے بعد باری آتی ہے گاندھی نگر میں جہاں انیل کمار بچپائی تھے بچپائی تو وہ چھہ ہزار اناسی وٹ سے ہارے ہیں اس کے بعد شاہدارہ وہاں سے نہیں اس کے بعد آتے ہیں رہتاس نگر تیرہ ہزار دو سو اکتالیس وٹ سے ہارے ہیں جیتیندر مہاجن اس کے بعد باری آتی ہے کوہنڈا عجی مہاوار 28370 وٹ سے ہارے ہیں اور لاسٹ میں کاراول نگر کاراول نگر موہن سنگھ بس تھے یہاں 8223 تو بات یہاں پہ میں یہ آخر میں میں نے آخر بتایا کیوں اس چیزن یہ ہے کہ کہاں کہاں سے ہارے ہیں تاکہ عام آدمی پارٹی آگے جا کر کے ان سب ایریاں میں کام کرے اور صدھار کریں تاکہ اگلی بار وہ لوگ ان لوگوں کو تھوڑی سی بھی شرم ہو کی کام کے نام پہ ہی صحیح کم سے کم تھوڑا سا ان لوگوں کا دماغ کھلنا بھی ضروری ہے نا کی صرف جو بیجے پی کے نام پہ بوٹ دینا اور کام جو ہو رہا ہے اس کے اس کو بالکل اگنار کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ تو ریپورٹ ہو